ملک بھر کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی اکتوبر تا دسمبر دوہزار تیس کی سماہی ایڈجسمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی گئی ہے درخواست بجلی تقسیمکار کمپنیز نے جمع کروائی بجلی سارفین پر اکیاسی ارب پچاس کروڑ روپے کا مزید بوجھ منتقل ہونے کا امکان ہے حکومتی گائیڈ لائنز سے مطابق سماہی ایڈجسمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا کپیسٹی چارجز کی مد میں پچھتر ارب چودہ کروڑ روپے اور نفصانات کی مد میں دس ارب بیاسی کروڑ روپے وصول کرنے کی درخواست کی گئی ہے درخواست نیپر پخت انخواہ کے آئی جی پولیس اختر حیات خان نے کہا ہے کہ پولیس لائنز دماغ کا بہت بڑا سانیا تھا نوے سے زیادہ پولیس اہلکار شہید اور دو سو پچار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے پشاور میں آئی جی پولیس اختر حیات خان گرنہ پور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دس ماہ پہلے سہولت کار گرفتہ کی گئے تھے جن پر ٹرائل جاری ہے دہشتگردی کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے نکاب کرنا پولیس اور سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابے تھی اختر حیات خان کا کہنا تھا کہ آج پولیس شہدہ کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا تمام یونٹس میں شہدہ کے لئے قرآن خانی اور اہل خانہ سے ملاقاتیں کی جائیں گی شیئرمن فاکستان پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ روایتی سیاستدانوں میں اہلیت نہیں کہ مسائل کا سامنا کرسکے دیرہ اسمائل خان میں چلسے سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی آئی خان کے عوام نے جت جذبت سے خیرمقدم کیا اس پر شکر گزار ہوں ڈی آئی خان کے ساتھ رشتہ تین نسلوں سے چلا آ رہا ہے قائد عوام نے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا شہید مہترما بھی یہاں آتی تھی ان کا کہنا تھا کہ بہادر اور وفادار بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں بیراول نے جی ایو آئی کا نام دیے بغیر اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج سورج بھی نکلا ہے موسم بھی اچھا ہے ان کا کیا بنے گا جو تھنڈ کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں جا رہے تھے دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے خلاف مانی لانپلنگ اور کرپشن کیس میں آم پیش رفت ہوئی ہے ایف آئی اے لاہور نے مونس الہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارن جاری کروانے کے لیے مراستہ بھیجوا دیا سپیشل جج سینٹرل نے پہلے مونس الہی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارن گرفتاری جاری کیے تھے احتساب عدالت لاہور نے ترقیاتی منصوبوں میں مبیانہ کرپشن کے معاملے میں تحریک انصاف کے راہنما مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا تحریک فیصلہ جاری کیا تھا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عدالت مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا حسن دیتی ہے جب تک مونس الہی گرفتار نہیں ہوتے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار رکھے جاتے تھے پی ٹی آئی کے راہنما اور سابق سپیکر کومی اسمبلی اصد کیسر نے کہا ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر دکھ ہوا ہے اپنے ایک بیان میں نے کہا کہ سائفر کیس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اس فیصلے کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اب آن کو واضح ہو چکا ہے کہ انصاف کا قتل ہے یہ اس لئے کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو مایوس کیا جائے اور انہیں اشتہار دلائے جائے اصد کیسے کا کہنا تھا کہ نہ ہم مایوس ہوں گے اور نہ اشتہار میں آئیں گے ہم اپنا انتقام آٹھ پر بھی کو ووٹ کے ذریعے لیں گے بانے پی ٹی آئی نے تولچہ خانہ کے اس میں حق کے دفاق ختم کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اختصاève عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا بانے پی ٹی آئی کی جانے سے دائر کی گئے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اختصاعداد نے تولچہ خانہ کے اس میں حق کے دفاق ختم کر دیا موسیقی